حضرت عمر بن جمعو اپنے پاؤں سے ٹانگ سے لنگڑے انہوں نے کہا جی میں نے غزوہ عہد میں حضور کے پاس جانا ہے لوگ انہوں نے کہا تمہارے چار بیٹے پہلی حضور کے ساتھ ہیں تم کیوں جا رہے ہو اس صحابی رسول نے کہا میرے فرزان تو جنت میں چلے جائیں اور میں گھر بیٹھا لہوں اپنے ہتھیار سجائے گھر سے نکلتے وقت دعا مانگی اللہم لا ترد الہ اہلی گھر سے باہر نکلے اہد کے میدان میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے حضور اجازت دیں میں بھی جہاد کروں مانگی نبی علیہ السلام نے فرمایا آزرک اللہ ولا جناح علیک اللہ تعالی نے آپ میں عذر رکھا ہے تو آپ پر کوئی حرج بھی نہیں آئے جب اللہ نے جہاد نہ کرنے کی اجازت دی ہے معذور ہیں آپ پر کوئی حرج بھی نہیں ہے تو آپ کیوں جہاد کرتے ہیں عرض کی حضور میں اپنے اس عذر کے ساتھ جنت کے باغوں کی سیر کروں گا حضور نے اجازت جہاد دی حضرت عمر بن جمعو اپنے چاروں بیٹوں کے ساتھ غزوہِ غہد میں شہید ہوئے گھر والی کتنی عظیم ہیں جب ان کو علم ہوا اپنے چاروں بیٹوں اور اپنے خامن کی لاشوں کو مدینہ منتقل کرنے کے لیے وہ مدینہ سے اونٹ لائیں اس اونٹ پر میں ان کی لاشوں کو رکھوں گی اور ان کی لاشوں کو مدینہ منورہ لے جاؤں گی مدینہ منورہ لاؤں گی جہاں تدفین کروں گی رضی اللہ عنہ پہلے اس کا رخ مورنے لگی مدینہ کی طرف اس کا موں تو کروں لاشیں رکھیں گئیں اونٹ کو اٹھایا ایسے ڈانٹا جڑک کر اٹھایا تو اونٹ سو جاتا تھا اونٹ سو جاتا تھا اونٹ مدینہ چوایا ہے اونٹ میرے ساتھ آیا واپس نہیں جا رہا اونٹ سو جاتا تھا جب ہوں اون کو اٹھا کے اود کی طرف اس کا موں کرتی تھی تو وہ دوڑنے لگ پڑتا مدینہ کی طرف موں کرتی تو لیٹ جاتا اود کی طرف اونٹ کا موں چلنے لگتا عرض کی یا رسول اللہ یہ سمجھ نہیں آتی میں ان کو لینے کے لئے مدینہ پاک اس کا روح کرتی ہوں یہ نہیں چلتا ادھر اود کی طرف کرتی ہوں تو یہ تل پڑتا ہے اللہ کی حبیب نے فرمایا یہ معمور ہے مفہوم عرض کر رہا ہوں جس طرح ہجرت کے وقت میری اونٹنی کو اللہ کا حکم تھا آج اس کو بھی وہی حکم ہے حضور نے فرمایا یہ معمور ہے اس کو عمر دیا گیا ہے حکم دیا گیا ہے پھر پوچھا کہ عمر بن جموع نے روانگی کے وقت کوئی دعا تو نہیں مانگی تھی اپنے نبی کا علم دیکھیں اور حضور کے صحابہ کی قبولیت دیکھیں سرکار نے جب ان کی اہلیہ سے پوچھا کوئی دعا کو نہیں مانگی تھی عرض کی یا رسول اللہ جب وہ آ رہے تھے میرے خامن تو انہوں نے قبلہ کی طرح مو کر کے یہ دعا مانگی تھی اللہم اللہ ترد الہ اہلیم آیا اللہ میں اپنے گھر سے جا رہا ہوں مجھے گھر واپس نہ لٹا حضور نے فرمائے یہی وجہ ہے اب یہ اونٹ نہیں جائے گا واپس یہ دعا ان کی قبول ہو چکی ہے مجھے گئے